آج میں نے شافع صاحب نے اپنے ہمارے یوت خاص کر جو ہمارے راشد ریاض صاحب جو کہ ہمارے پنجاب کے رہنماء ہیں اور کامرہ نثمانی صاحب جو پاکستان کے ہیں ان کو ساتھ لانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو طلبہ کو طالبات کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی افواج ہر مشکل وقت میں پاکستانیوں کی خدمت کرنے کے لیے آگے آگے ہوتی اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے اور میں جب امریکہ میں گیا تھا تو وہاں اس وقت بہت زیادہ چونکہ طالبان جو تھے وہ جیت چکے تھے افغانستان میں اور اس کا بلیم جو ہے وہ پاکستان کو دینے کی کوشش ہو رہی تھی تو میں نے اس وقت جتنے بھی سینیٹرز کو ملا کانگرسمین کو ملا میں نے ان سے کہا کہ آپ دنیا کی ساری جو افواج ہیں پوری دنیا ٹریلینز اف ڈالر پیسے کے ساتھ دہشتگردی یا طالبان کو آپ شکست نہیں دے سکے ہیں لیکن ہماری پاک افواج نے پاکستان میں دہشتگردی کا قلعہ کمہ کر دیا ہے اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ آرمی پبلک سکول پہ جب حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد پوری قوم اکٹھی ہو گئی تھی تو یہ میں میسیج اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں افواج پاکستان کے ساتھ پوری قوم کو شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے اور جو شر پسند یہاں پر جو پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا مجھے بتایا گیا ہے کہ جھنڈے کو اتارا گیا جھنڈے کو پاؤں تلے روندا گیا قید عاظم محمد علی جنہ کے ایک کمرہ تھا جس میں ان کا پیانو تھا تصویریں تھیں سنوکر ٹیبل تھا اس کو جلا دیا گیا یہاں تک کہ جو قرآنی آیات کے ساتھ آیتوں کے ساتھ جو دیوار پہ لگی پکچرز تھیں ان کو بھی جلا دیا گیا اور پھر قید عاظم کی تصویریں جلا دی گئیں اور مسجد سب سے بڑی خوفناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اولڈ ماسک جو ہے اس کو جلا دیا گیا میں حیران ہوں کہ یہ کام جو ہے کیا کوئی مسلمان کر سکتا ہے کیا کوئی پاکستان نہیں کر سکتا ہے تو یہ جو ظلم کیا ہے ان چند شر پسندوں نے اور دہشت گردوں نے تو ہمیرا پہلے دن سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے ان کو کیفر کردار تک پہنچا جائے پاکستان میں آج جو لوگ ہیں اس لیے قانون کو توڑتے ہیں کہ ہم بدقسمتی سے پچھلے پیشتر سالوں میں یہاں جزا اور سزا کا نظام نہیں لے کے آسکے جب لوگ جرم کرتے ہیں قتل کرتے ہیں چوری کرتے ہیں ڈاکا مارتے ہیں کرپشن کرتے ہیں تو ملک کا جو عدالتی نظام ہے پروسیکیوشن ہے بلکل فرسودہ ہو چکا ہے اب کوئی بھی سزا جو ہے جو جرم کرتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی اسی وجہ سے ان لوگوں کے ہاؤسلے جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں تو میں آج خاص کر اس جناح ہاؤس کو وزٹ کرنے کے بعد اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو بھی میسیج دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ ہمارا سرمایہ ہے ہمارا اساسہ ہے اور یقین مانیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے کہ جب میں انڈین کمینٹی کے لوگوں کے ٹیلی فون پہ بات کرتا ہوں جب میں باہر جاتا ہوں ان سے ملتا ہوں تو جب وہ مجھے بتاتے ہیں کہ پجتر سالوں میں ہم پاکستان کی آرمی کو اتنا نقصان نہیں پچا سکے جتنا آپ کے لوگوں نے ان پہ تنقید کر کے پچا دیا اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ برطانیہ میں یورپ میں گزاری ہے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی انڈین کو جرت نہیں ہوتی تھی وہاں پر کہ وہ پاکستان کی فوج کی بات کرے اس لیے کہ پاکستانی جانتے تھے کہ مو توڑ جواب کس نے دینا ہے تیرہ سال میں وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں مجھے بتا دیں کہ کسی ایک انڈین ممبر آف پارلیمنٹ نے پاکستانی فوج کے خلاف آواز کھولی ہو تو میرے بھائیوں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان فوج کو ان کو کنٹاورشل نہ بنائیں میں نے دو ہزار پانچ میں دیکھا جب زلزلہ آیا تھا تو وہاں پر سب سے پہلے ہمارے فوجی نوجوان لوگوں کی مدد کے لیے پہنچے تھے پھر میں نے دو ہزار دس کے سہلاب میں دیکھا کہ جب میں جس جگہ بھی میں جاتا تھا فرنٹ لائن پہ ہمارے فوجی جو ہے اپنے بھائیوں کے مدد کر رہے تھے کوورڈ نائنٹین کے دوران آپ نے ان کی کنٹی بیشن کو دیکھا ٹوینٹی ٹو جو فلڈز آئے ہیں اس میں آپ نے ان کی کنٹی بیشن کو دیکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے جنا ہاؤس کو جلایا ہے جنہوں نے یادگاریں جو ہیں ہمارے جو موسم تھے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی یادگاروں کو جلایا ہے تو اس سے ان کے جو رشتہ دار ہیں جو ان کے بچے ہیں جو ان کی فیملیز ہیں ان پہ کیا گزری ہوگی یہ ہمارے ہیروز ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام وقام فرمائے اور ان کی جو فیملیز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سبر جمیل اطاف فرمائے تو میں اپنی طرف سے اور پاکستان مسلم لیگ اپنی پارٹی کی طرف سے چودری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے پاکستانی قوم کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ ہماری جماعت پاکستانی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جماعت نے لاہور میں کراچی میں اسلام آباد میں بلوچستان میں خیبر پختونخواہ میں ہر جگہ افواج پاکستان سے جک جہتی کے لیے ریلیاں جو ہیں وہ نکالی ہیں تو میں آج مطالبہ کرتا ہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کیونکہ ساری زندگی میں نے ہیومن رائٹس کے لیے فائٹ کیا ہے چاہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن پلسٹائن میں ہو رہی ہو یا کشمیر میں ہو رہی ہو افغانستان میں ہو رہی ہو اراک میں ہو رہی ہو میرا ماضی گواہ ہے کہ میں ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں میں ہمیشہ غریبوں کے لیے میں نے اپنی جنگ جو ہے وہ جو ہے لڑی ہے تو جو لوگ گناہگار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے جو لوگ گناہگار نہیں ہیں جو لوگ انو سینٹ ہیں جو اس جلاو گراو میں ملوث تھے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کسی قسم کی بھی کاروائی جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے